جن دوستو ٹیٹل اور تھم نیل دیکھے پتہ چال کیا ہوگا آج ہم کے سیلیبیٹیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن دوستو انڈیا کے فیمائس ایکٹر انکیت گیرہ کے آج ہم جانے گی لائف سلوری انٹرسنگ فیکٹس اور کچھ انٹولڈ رو تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے یا پھر آپ انکیت کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور تھم سب کریں جن دوستو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے جو بھی کام سٹارٹ کے جائے شروعات میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکل اسی طرح انکیت کو بھی شروعات میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے اپنا کریت 2009 سے سٹارٹ کے تھا جن دوستو ان کا پہلا ٹی وی ڈراما جس کا نام ماہی وے تھا کافی فیمائس رہا تھا جن دوستو اس ڈرامے کے فیمائس ہونے کے بعد ان کو بیعت پسند کیا جانے لگا ان کو سانگز کی بھی اور موویز کی اور ڈراموز کی بھی آفر آنے لگیں اس دن کے بعد ان کی قسمہ چمک اٹھی انکیت کا ایک انٹرویو میں کہنا ہے کہ ان کو فیملی کی طرف سے بیعت سپورٹ ہے اگر فیملی نہ ہوتی تو میں آج اس مقام پر نہ ہوتا یہ ان کی الفاظ ہیں جن دوستو ان کے فادر کنے موہن لال ہے اور ان کے ایک مادر ہے جن کا نام ریچہ گی رہا ہے انکیت کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک ستمبر 1987 کو جب ان کا جنم انڈیا کے شہر نیو دیلی میں ہو تھا اگر بات کی جائے ان کی ایج کی تو ان کی ایج دوزار بیس میں تین تیس سال ہو گئی ہے جب ان کی عمل اگ بک پانچ سال کی ہوئی تو ان کے پیرنٹس ان کا ایڈمیشن نیو دیلی کے ایک فیمہ سکول میں کرا دیا ان کو بچپن سے پڑھنے کا بیاد شوک تھا کمیونکیشن ان آرٹس کرنے کے بعد اپنی سٹڈی کو بے 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 بول دیا اور اپنا قدم ایکٹنگ کی دنیا میں رکھا انڈیا بھار میں ان کو کافی پسند کیا جاتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان بنگلہ دیش اور جدر جدر ہندی سمجھے جاتی ہے ادھر بھی ان کے لاکھوں فینس ہیں آپ من کے پاپولیٹی کا اندازہ ان کے انسٹرگرام فالر دیکھ لگا سکتے ہیں لنک ڈسٹرگریشن میں ہے ایکٹنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جو انسان کو پاپولیٹی دینے کے ساسا لاکھوں روپے بھی دیتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق ان کی دوزار انیس کے نیٹ فورت فائی میٹین لگائی گئی ہے یہ پار ڈرامہ تقریباً دس سے پندر لاکھ روپے لیتے ہیں یہ سانگز بھی لیتے ہیں ادھر سے بھی ان کو لاکھ روپے مل جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ایڈز بھی لیتے ہیں اور سٹنگ بھی کرتے ہیں ادھر سے بھی ان کو لاکھ روپے مل جاتا ہے آسانی سے لائف سوری کے بعد اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کے کچھ انٹرسٹنگ فیٹس کے بارے میں تو جہاں دوستو سموکنگ کرنا انہیں بلکل پسند نہیں ہے ڈرنکس کرنا بھی انہیں بلکل پسند نہیں ہے جہاں دوستو فیورٹ سنگز کی بات کی جائے تو فیورٹ فوڈ ان کا بریانی ہے فیورٹ ایکٹر کی بات کی جائے تو بولی ورڈ میں انیل کپور اکشے کمار اور شارو خان ہیں ہولی ورڈ کے ان کے فیورٹ ایکٹر ہیں جانی دیپ اور کرسچن بیلی ہیں فیورٹ ایکٹرس کی بات کی جائے تو بولی ووڈ میں نے ویدہ رحمان مینہ کماری اور پرنکہ چوبڑا ہیں فیورٹ فلم کی بات کی جائے تو بولی ووڈ میں مسٹر انڈیا نے بیعت پسند ہے بولی ووڈ کی ٹیٹانیکی نے بیعت پسند ہے فیورٹ ڈریکٹر ان کے امتیاز علی اور راج کمور ہے جن دوستو اگر بات کی جائے فیورٹ موجیشن کی تو اے آر رحمان ہے فیورٹ سپورٹ ان کا بسکٹ بال اور سکاش ہے فیورٹ کلر کی بات کی جائے تو ان کی فیورٹ کلر وائٹ ہے جن دوستو فیورٹ پرفیوم ان کار مانی کے ہیں اب لاس میں ہم بات کر لیتے ہیں ان کی کار کلیکشن کے بارے میں تو اوڈی اور بی ایم ڈبلی ان کی فیورٹ کارز ہیں پرسنل انفو کے بعد اب ہم دیکھ لیتے ہیں فیملی زون میں ان کی کچھ پرسنل امیجز تو اگر آپ کو یہ ویڈیو چھلا کری ہے اس کو ضرور تھم سپ کریں تو چلیے دیکھتے ہیں ان کی کچھ پرسنل امیجز اگر آپ کو یہ ویڈیو چھلا کری ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گی ایسے لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی سیلیبیٹیز کی لائف سٹاری بنائے جائے تو مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیں میں فل کوشش کروں گا اس پر ریپلائی بھی کروں اور اس پر ویڈیو بھی بناوں اب لاس میں آپ کو کام کی بات بتاتا چلوں اپنے بڑھو کے عزت کریں اپنے چھوٹے سے پیار کریں اپنا بہت خیار رکھیں till then اللہ